بیک ٹو مائی گیم سوپر کرافٹ اینڈ مائی وٹ کنگ جی تو گائیز ہم اس ویڈیو میں کیا کریں آئی ڈونڈ نو تو ڈیسپینسر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو گائیز آپ دیکھ سکتے ہیں میرے گھر میں انلیمٹیڈ وارٹر انلیمٹیڈ لاوہ چیزیں ہو چکی ہیں تو اب ہم چلتے ہیں یہ ویسے یار میں نے کوئی ٹوپک سوچ کے تو رکھا تھا بٹ بھول گیا تو ڈیسپینسر ہمیں بنانی ہے کسی بھی حال میں تو دیکھتے ہیں ڈیسپینسر بنانا کی کیسے بنے گی آہ تو میری چیسٹ میں بھی کافی کچھ ہے بٹ ڈیسپینسر کے لیے اور بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے آئی ڈونڈ نو کیا اگر ہمیں باو چاہیے تو ریک باو بنانا ہمیں آتا ہے شاید سے پھر بھی ایک دفعہ اس کی ریسپی ہم دیکھ لیتے ہیں سٹنگ ہاں تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگی سٹنگ سٹنگ تو سٹنگ کے لیے مکڑی اور مکڑی آئی ڈونڈ نو کہاں سے ملے گی کسی کیو میں جاتے ہیں تو شاہد وہیں سے کوئی مل ہی جائے تو لیٹس گو تو گائز آج میں نے سپینسر والا کام نہیں کرنے والا میں نے آپ سے کہا تھا مو آفٹر ٹو ویڈیوز ہم یہاں پہ جو بنانے والے ہیں وہ بناتے ہیں تو یہاں پہ ہم بنانے والے ہیں ویلیجرز کا گھر مطلب ایک کمرہ جس میں وہ رہیں گے اور اپنا کام کریں گے جب ہمیں ضررت ہوئی تو ہم انہیں ٹریڈ بھی کر لیں گے تو ابھی ہماری گاسپ بڑی ہو رہی ہے ہوئی نہیں تو ہم اسی کمرے کو اب کھڑا کرتے ہیں سٹینڈ اپ روم تو کر ہر میدان فتح میدان فتح میدان فتح یو بندیا کر ہر میدان تو دیکھتے ہیں اب کیا ہو سکتا ہے کیونکہ وڈز بھی میرے پاس بہت زیادہ ہی کم ہیں نہیں میں اس کا نہیں بنانے والا مور سم ٹائم ساری غلط ہو گیا مجھ سے جو ہم اب بنائیں گے بہت ہی زیادہ اچھا لگنے والا ہے اب بھی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے شاید مجھے نہیں پتتا بات شاید ہے تو اپنے چیسٹ میں تو کر ہر میدان فتح بندیا کر ہر میدان تو ہم اسے گلاس کا بنائیں گے اتنا بڑا بہت ہے تھوڑا سا نیچے چلتے ہیں اتنے زیادہ پاور کم نہیں ہوئی ارے اوپر دروازے کے لئے ہم بعد میں جگہ نکالیں گے ابھی تو فی الحال ہمیں اسی بات پر فوکس کرنا ہوگا ارے یار میری پاور لگاتار کم ہوتی ہی جا رہی ہے تو میرے پاس ایک آئیڈیا ہے تو کر ہر میدان فتح بندے تو میں اسے سارا نہیں بنانے والا بس اندر سے یہ یہ اینڈ والا ہم چھوڑ دیتے ہیں ابھی تو اس کے بعد میں دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے چھوڑ دیں یا مار دیں پاور تو ابھی بھی کم ہوگی بٹ ایک اور رہ گیا تو اس کے اوپر سے چلتے ہیں میرے خیال میں مجھے پہلے اپنا خانہ ککڑ کرنا چاہیے تو کر ہر میدان میرے پاس ابھی کی تھوڑا بہت خانہ ہے تو اسے ککڑ کرتے ہیں پہلے تو ہم 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 کول تو شاید ہمارے ہاں ختم ہو چکا ہے نہیں ہے تھوڑا سا بٹر لانا ہوگا کیونکہ کول کے بینہ تو ادھورا ہے تو جب تک کھانا تیار ہوتا ہے رات بھی ہو چکی ہے تو ہم سو لیتے ہیں صبح اٹھ کے بریک فورسٹ کر کے ہم چلیں گے اپنے گھر کو میرا مطلب ہے کہ گھر بنانے والے طرف تو تو اب ہم بریک فورسٹ کرتے ہیں ہم ہم شروع کرتے ہیں اپنا گھر وہیں سے ایک ایک اب میں نیچے بھی گیا تو نہیں تو کرا حرم میں یہاں سے بھی ملاسٹ چھوڑنے والا ہوں اس کا بعد میں دیکھیں گے کہ کیا کریں گے ہم ایک ہم اب کیا ہو سکتا ہے تو کر ہاں تو کہا اتنے ہی ہم نے گلاس لگانے تھے جو کہ ہم لگا چکی ہیں یہاں پھر ہم گوبل سٹون لگا دیتی ہیں تاکہ کچھ بہتر ہو جائے کیونکہ سارا گلاس ہی نہیں لگے گا اور میں نیچے جو یہ وڈ لگی ہے اسے بھی شاید ہٹا کہ ہم گوبل سٹون ہی لگا دیں تو یہاں پھر ہمیں جب گزرنا ہے تو بہت سنبھل کے گزرنا ہوگا کیونکہ لاوہ ہے یہاں اور لاوہ میں جو ایک بار چلا گیا اس کا باہر آنا پھر بہت زیادہ ہی مشکل ہے سو گائز یہاں رہیں گے ہمارے ویلیجرز تو یہ میں نے گلاس اس لیے لگایا ہے تاکہ ہم انہیں بہت آسانی دیکھ سکیں تو میرا گھوڑا چھوٹا بھی بڑا ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چیزٹ میں ابھی وہ اتنا کا اتنا ہی ہے کیونکہ میں نے سب لگاؤں گا تو پھر یہ کام کرنا شروع کرے گا تو اب ہمیں چاہیے گوبل سٹانز جس کے کمی ہمارے پاس شاید سے پڑ چکی ہے تو میرے پاس ایک آئیڈیا ہے گوبل سٹانز بنانے کا بہت ہی آسان کام ہے ان سب کو لگائیں یہاں اور پھر سٹانز پک ایکس سے توڑ دیں تو آگیا گوبل سٹان کچھ اس طرح ہی ہمیں کرنا ہوگا ہمیں سب ختم کرنے ہیں تو اب ہمیں سب کو توڑتے ہیں اور بابل سٹان حاصل کرتے ہیں تو کر ہر میں دان فتح بندیا کر ہر میں تو جس نے میرے چینل کنگ جی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کرے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولے تاکہ ہر اگلی ویڈیو کا ناوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے تو گوبل سٹان ہمارے محلے ہیں تھارٹی فائیف تو ان کا ہم ہم یہاں پہ تو نہیں لگانا چاہیں گے اوپر چھت ڈالتے ہیں ان کی ڈائیک ڈیس تو کر ہر میں دان فتح بندیا اب کوئی ٹینشن ہی نہیں ہم بلکول باہ پری باہ تو کر ہرم دان فتح بندیا سو گائز یہاں پہ ہمیں کہیں سے دو ویلجرز ڈھونڈ کے لانے ہوں گے ایڈانٹ ناؤ کہ وہ کہاں سے ملیں گے اور کیسے ملیں گے بٹ لانے ہے تو ہمیں بس لانے ہی ہیں تو کر ہر میدان اچھا بھلا ہمارا جو گاؤں ہے ویلجرز سے فول تھا پتہ نہیں کہاں گئے گوبل سٹان اب ہمیں اور چاہیے تو کچھ تو یہ مل چکا ہے ہمیں کچھ اپنی چیسٹ وغیرہ میں دیکھتے ہیں شاید سے مل ہی جائے تو دو اور ہیں تو گائز شاید اتنوں سے ہمارا کام تو نہیں ہونے والا تمہیں اور سکے وغیرہ میں دیکھتے ہیں ڈالنا سکے وغیرہ میں دیکھتے ہیں سکس تو ہمارے پاس گوبل سٹارن پھر سے ختم ہو چکے ہیں بٹ ہمیں چاہیے تو بس چاہیے تو دیکھتے ہیں اب اس پپو بھائیہ کے بھائیہ کو کیونکہ یار یہ تو جہاں ہے تب کا ہی یہ ہی ہے بٹ اس کو ہٹانا پڑے گا اس کی ٹانگیں ہیں کیا ہے شلنگیں مار مار کے مار مار کے کیا یہ تھکتا نہیں آئی ڈانڈ نو بٹ جو بھی ہے اچھا ہے اے میرا سٹاؤن تو دے دے یار مجھے تو نیچے سے ہم اسے کھولا ہی رہنے دیتے ہیں کیونکہ نیچے اب نیچے سے تو یہ نکلنے نہیں والا تو ایلیمن ہے ہمارے پاس پھر سے گلوبل سٹاؤن تو دیکھتے ہیں اب گلوبل سٹاؤن کی جو ہے کمیں وہ محسوس ہونے لگ پڑی ہے تو کچھ ایسا کرنا ہوگا کوئی ایسا فارم بغیرہ بنانا ہوگا جس سے ہمارے پاس انلیمیٹڈ گلوبل سٹاؤن ہوگا تو پھر سے ختم تو میں باہر سے ہی اس کیو میں جانا چاہوں گا اپنے شیلڈ کو لیتے ہیں پکڑ اور یہ بھی پہن پکڑ لیتے ہیں سوارٹ تو لیٹس گو تو کر ہر ان سے مجھے بھی پنگانے لینا مجھے سمپلی یہاں سے سٹاؤن لینے ہے اور اپنے گھر کو جانا ہے کوئل بھی ہے وہ بھی لیتے ہیں یہ کیب اب ہمارے سٹاؤن لینے کے کام آئے گی باقی اب اس میں کچھ خاص نہیں بچہ یہاں پھر آئران ہے اس میں تو کر ہر میدان تو ہم ٹی این ٹی بھی بنائیں گے بہت جلد یہ جو ویلجر کا گھر ہم بنا رہے ہیں یہ صرف حال کے لیے مطلب کچھ وقت کے لیے ہے اسے بھی ہم ڈیزائن کریں گے بہت ہی کم مال کے طریقے سے تو ہماری جو باہر ہم نے فارمنگ کی ہے وہ بھی اب ہو چکے ہیں تو انہیں بھی صوبے یا پھر اگلی صوبے میں کٹیں گے تو ہمیں ڈیسپینسر چاہیے تو اس کے لیے مکڑی نئی مل رہی تو مکڑی کو بھی ڈھوننا پڑے گا کسی طریقے سے ورنہ ہم تو ایسے ہی ویڈیو سکپ کرتے جائیں گے اور ہمارا جو فارم ہے لیتا فارم وہ نہیں بنے گا ایک ڈیسپینسر کا یوز ہے اس میں اور کچھ نہیں اور جو مین چیز ہے وہ ہی ہمارے پاس اگر نہ ہوئی تو پھر کیا فائدہ ہے میرے پاس ہاں تھارٹی ون گوبل سٹونز تو دیکھتے ہیں آپ ان کا کیا ہو سکتا ہے مکری رانی آجاونا آپ سے پنگا دینا ہے آو مائی گاڈ یہ جو میں بار بار نیچے گھری جا رہا ہوں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ سیڑھیاں بناتے ہیں یہی بعد میں یہاں پہ ابھی تو اوپر چلتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں ہاں تو کہ چھت مکمل ہو چکی ہے اور رڈی تو اب ہمیں نیچے چلنا ہوگا اور آئرن ڈور ہمیں بنانے ہیں اور بہت سارا آئرن ہمیں چاہیے کیونکہ اس بار ہم اپنے گھر میں آئرن گولم بھی چھوڑنے والے ہیں بھئیہ تو پہلے تو توڑتے ہیں ہم چلتے ہیں آئرن ڈور کی رسے پہ دیکھنے کے لئے کیونکہ آئرن تو ہمارے پاس کافی زیادہ ہے آئرن ڈور کا نہیں پتا کہ وہ کس طرح سے بنیں گے بھٹ ڈور تو یہاں پہ ہے لیکن آئرن ڈور نہیں تو سرچ کرتے ہیں آئرن ڈور آئی آر آئرن ڈور آئرن ڈور چاہیے تو آئرن تو ہمارے پاس ابھی شاید ہے اگر نہ بھی ہوا تو ہم لے آئیں گے آئرن نہیں ہے ہمارے پاس تو آئرن بھی لانا پڑے گا کچھ سامان ہے فالتو کا انہیں ہم سٹور کروا دیتے ہیں اپنے چیسٹ میں ہی تو کر ہر میدان مجھے یہ بارڈ دیکھنا ہے کہ یہ کس چیز کا ہے بینر ہے شاید تو اسے یہیں پہ لگاتے ہیں آئرن ڈور تو یہ بینر ہے ان بیلیجرز کا نوٹ آئر بیلیجرز کا بینر ہے یہ تو یہ بھی ہمارے فیوچر میں کام آ سکتا ہے تو اسے بھی ہم پاس رکھتے ہیں باقی اب بھی تو رات ہو رہی ہے صبح ہوتے ہی ہم جائیں گے آئرن لینے اور گائز جو ہمارے گھر کے سائیڈوں کی دیواریں ہیں میں کچھ ٹورچز ان پہ بھی لگانے والا ہوں بٹ ابھی نئی مانسٹر بھائیہ آپ ذرا سائیڈ ہوں گے آئی ام سلیپنگ ناؤ تھینک یو ابھی بھی پھر آگئے آپ تو تو بیٹ کو اٹھاتے ہیں اور یہاں پہ لگاتے ہیں سو جاتے ہیں گوڈ ماننگ گائز تو بیٹ کو واپس اسی کی جگہ پہ اٹیچ کرتے ہیں اور چلتے ہیں ہم کیو میں تو گائز پہلے تو میں اپنے گھر سے ہی چلا جاتا تھا ڈریکٹ بٹ اب میں ایسا نہیں کرتا کیونکہ ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے اوپر آنے کے لئے اور پھر نیچے جاتے ہیں تو ہماری پاور بھی کم ہو جاتی ہے تو اسی لئے ہم ایسا نہیں کرتے سیدھے سیدھے کیو میں چلتے ہیں ایرے بھائیہ آئرن چاہیے تو آئرن کے لئے یہ کیو شاید سے بیٹر رہے گی ہم اس ہی اپنی گھلی میں جا کے آئرن ڈھونڈیں گے یہاں نہیں ہے اوہ ساری وہ یہ ہے آئے میسٹریک تو یہاں پہ ہمیں ڈھونڈنا ہے آئرن اس بیٹ کو تو میں مارنے والا ہوں رک جا رہے رک جا گائی چھویں تو ہم ڈھونڈے آئے ہیں آئرن تو آگے چلتے ہیں شاید سے مٹ اور چیز بھی اپنے ساتھ نہیں لے کے آیا ہے بڑھا لیتے ہیں تو کرو تو بہت ہیں اتنی ٹارچز ہمیں ٹویلو آئرن ہے یہاں پہ ہمیں آئرن چاہیے بھئیہ سو چاہیے ہمیں ہم 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 یہ کہاں سے آٹھ ٹپ کی رہے ہیں ہمیں اپنے مطلب سے جس مطلب سے آئے ہیں وہ ہی کام کرنا ہے اور کوئی کام ہم یہاں پہ کرنے نہیں والے اس کیو میں تو نہیں مللا تو ہم اس کیو میں سے باہر نکلنے کا رستہ دھون رہے ہیں اگر مل گیا تو تو کر ہر میدان فتح اور بندیا کر ہر میدان فتح جو اس کے میں ایک دفعہ پہنچا ہے اس کے لئے باہر جانا بہت زیادہ مشکل ہے بھیڑ گمیا ویٹیا تھانک یو اسے پنجابی میں کہا جاتا ہے بھیڑ 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 تو شاید سے ہمیں ایدھر جانا ہے اور یہاں سے پھر اوپا لائک کیسے ہی تھا تو ہم شاید باہر کے رستے پہ آ چکے ہیں پر باہر نہیں آ پائے تو باہر کا رستہ یہاں سے جاتا ہے تو ہم چلتے ہیں پہلے باہر اور کسی اور کے میں جا کے آئرن ڈھونڈتے ہیں تو کارہ ہارم نہیں گائز میرے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی ویلیجر تو ہمیں ملے نہیں اور آئرن ہم ڈھونڈ رہے ہیں ہم ایسے ہی اتنا آگے گئے آئرن تو یہ بھی پڑا ہوا ہے کافی زیادہ ہے اتنا بھی نہیں ہے بٹ ہمارے لیے صحیح ہے نارمل تو گائز اتنا آئرن ہمیں بہت ہے بٹ چلتے ہیں باہر کی طرف اور اپنے گھر میں جل کے بناتے ہیں آئرن ڈھونڈ اور آئرن ڈھونڈ گولم یہ ویٹ میں تب تک نہیں اتارنے والا جب تک ہم گائے مطلب لیڈر فارم اپنے گھر میں نہیں بنا لیتے تب تک یہ ویٹ ملٹ ایسے ہی لگی رہے گی تو آئرن آگے چکا ہے ہمارے پاس اس سے پہلے ملٹ کرتے ہیں ہم کیونکہ آئرن ملٹ ہی ہوتا ہے آئرن باکس دیکھنا ہے مجھے کیسے بنتا ہے آئرن باکس جس کے لئے بھی آئرن انگٹ چاہیے تو ہمیں چاہیے فائیو آئرن باکس اور پمپکن 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 تو یہ کیا ہے پمپکن کیسے ہوگے گا بھائی اب اس کا بھی مجھے ریسے پہ بلکل سیڈ نہیں ہے میرے پاس اس کی سیڈ بھی کہیں سے ہم لائیں گے باکی ابھی بہت کچھ ہے ہمارے پاس فال تو اسے سٹور کروا دیتی ہیں ڈائیمنڈ ڈائیمنڈ ڈکارا تو یہ چیسٹ ہماری فل ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اپنے دوسری چیسٹ میں سٹور کرواتے ہیں اب کچھ سامان اپنا تو کر ہر میدان کرتے ہیں اوہ بندیہ کر ہر میدان کرتے ہیں یہ کٹ چکا ہے کیونکہ یہ بڑا ہو چکا تھا اوہ بندیہ کر ہر میدان کرتے ہیں یہ کٹ چکا ہے کیونکہ یہ بڑا ہو چکا تھا اوہ مائے گاڈ ارے یارب مجھے اوپر جانا ہے تو اس کے لئے اوپر تو مائے چکا ہوں انہیں دونوں کو توڑنا ہوگا تو یہ جب بڑے ہو جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دو آ چکے ہیں تو ان دونوں کو بھی ہم پٹ کر دیتے ہیں تو شاید اس نے یہ بھی کٹ کے پھینک دیا تو کہ ہم اپنی چیسٹ کو یہاں سے اوپر نہیں کر سکتا اوپر جانا ہے میں نے لگا دیئے ہیں تو اب دیکھتے ہیں ہمارا جو آئرن ہے وہ بھی ملٹ ہو چکا ہوگا سیون انگٹ بنے ہیں تو ان سے ہم ایک آئرن باکس بھی بنا سکتے ہیں اور آئرن ڈار بھی تو میں آئرن ڈار بنانے والا ہوں کیکہ باکس تو بعد میں دیکھ لیں گے ہم اب ہم ایک بٹن چاہیے بٹن 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 وڈن بٹن یا لیور لیور شاید میرے پاس ہوں گے بٹن لیور کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہمیں بٹن ہی چاہیے بان مل تو یہ بھی ہم بنا لیتے ہیں اس کے بعد اب لیور چاہیے ہم بٹن سوری ڈبل ٹک سوری بوٹل نہیں بٹن وڈ 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 دروازے تو پوٹ کرتے ہیں بٹن اب بعد میں دیکھ لیں گے کہ کیا بن سکتے ہیں ہم سے یہ نہیں وڈ تروازے تروازے ہم دیکھ سکتے ہیں کہاں سے ملیں گے ریا یہ بٹن کیوں نے ہی بنا رہا آئرن انگٹ آئرن نگٹ تو اب ایک بٹن بند رہا ہے نہیں نہیں یہ آئرن انگٹ ہے بھائی میں پھر سے بے وکفی کرنے چالا تھا بٹ بچ گیا یہ کیا ہے وائٹ ڈائے تو وائٹ ڈائے آئی ڈونٹ نو کس کام ہے بٹ میں لے لیتا ہوں اب یہ کیا ہے بلوک آف کول تو یہ مجھے نہیں چاہیے فائر چارج تو یہ بھی نہیں چاہیے یہ کیسے بنے گا تو ہوگا اے اب ہمیں رات ہو رہی ہے پہلے سونا ہوگا اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ تو بٹن 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 یار مجھے بنانے ہی پڑیں گے کسی بھی حال میں تو دیکھتے ہیں یار میں دیکھتا ہی کیوں ہوں مجھے ریسی پی پتہ ہونی چاہیے تھی بٹن نہیں تو بٹن اس کو بٹن نہیں مل رہے تو میں یہاں پہ وڈن ڈور لگاتا ہوں ابھی تو میں یہاں پہ کچھ نہیں لگانے والا تو پہلے ویلیجرز کو دیکھنے چلتے ہیں کہ وہ کہاں سے ملتے ہیں اگر کہیں سے ملیں گے نا تو ہماری فوڈ بھی بڑی ہو چکی ہے اسے کارتے ہیں مجھے